کے روخ پر سرکارے دو آلم کے روخ پر انوار کا آلم کیا ہوگا سرکارے دو آلم کے روخ پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پھر حاضر خدمت ہوں شمائل ترمیزی لے کر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ اور آپ کے خسائل مبارک اور آپ کا لائف اسٹائل کیا ایسا تھا کیا تھا وہ ہماری نظروں میں الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ نگاہوں میں جمع کر ہلیے فخر بنی آدم تخیل کے دریچوں سے انہیں دیکھا کریں گے ہم اور تو ہماری جو تمناوں کا اور کوئی شکل نہیں رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کاش دیکھ لیتے ہر ایمان والی کی یہ تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کو دیکھ کر ایمان لاتے لیکن جو لوگ بغیر دیکھ کے ایمان لاتے ہیں ان کے سسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی شوق کا اظہار فرمایا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ایمان لانے والوں پر کو دیکھنے کی تمنا ہے لیکن انشاءاللہ حوز کاؤسر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم تمام ایمان والوں سے ملاقات کے لیے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میں تمہارا گویا ایڈوانس پارٹی اور نمائندہ ہوں حوز کاؤسر پر آئیے ہم آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیر اسٹائل پر بات کرتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تعداد اور بالوں کی شکل و صورت اور لمبائی کا تذکرہ کیا تھا آج ہم اس اپیسوڈ میں ان حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے ٹائڈی رکھتے تھے اور کس طرح گویا پورے بالوں کو پیچھے کی طرف سریور رکھتے تھے یا دائیں بائیں کرتے تھے آئیے ہم صحابہ کرام کے الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے observe کیا ہے اور کس طرح ہمارے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کا ہیر سٹائل نقل کیا ہے سب سے پہلے تو ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی چاہے میں پاک ہوں یا نا پاک ہوں ہر حالت میں میں کرتی تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتقاف فرما تھے لیکن آپ نے اپنا سر مبارک جو حضرت عائشہ کو حجرے میں دیا کہ لو میرا کنگھا کر دو تو ام الممنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بالوں میں کنگھا کر دی تھی تو کنگھا کرنا یعنی بالوں کو ٹائڈی رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت ہے اور اس میں پاکی نا پاکی کرنے والے کی پاکی نا پاکی کوئی وہ نہیں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل استعمال فرماتے تھے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے یعنی انٹائیڈی نہیں ہونا چاہیے بالوں کو چاہے سر کے ہوں چاہے داڑھی کے ہوں اور آپ اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے تاکہ سر کے جو تیل کی بالوں پر جو تیل ہیں وہ امامہ میں نہ لگ جائیں تو کسرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے کسی یعنی تیل والوں کا کپڑا ہے یعنی وہ بہت ہی تیل جو ہے اس میں افزرب ہو کر وہ بالکل تلچٹ تیلی والا کپڑا ہو جاتا تھا تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی تریڈیشن اور طور طریقے کی وجہ سے گویا تائیڈی اپ کرنے کا جو طریقہ تھا ہائر اسٹائل بنانے کا جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا کب کب کیا روزانہ آپ کنگ کرتے تھے یا کب کرتے تھے کس طرح کرتے تھے وہ اگلی روایتوں میں آتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کرنے کنگی کرنے جوتا پہننے اور ہر اس طرح کے جو لائف اسٹائل کی چیزیں ہیں اس میں دائیں چیز کو مقدم رکھتے تھے یعنی پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے دائیں پیر سے کرتے تھے گویا اتیمونی سے کہتے ہیں کانا یحب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیمونی فی طہوری ہی اذا تطہرہ و فی ترجلہ اذا ترجلہ و فی انتعالہ اذا انتعلا یہ ایک گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی سنت ہے اور اس کو لائف اسٹائل کہیں گے اور بلکہ دوسرے الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھے کام دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے کیا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے کام کرنا کھانا کھانا یا پانی پینا یا کچھ کام کرنا گویا یہ سیطانک ٹنڈنسی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے گویا کنگی یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے کنگی کرنے میں بھی داہنی طرف پہلے کرتے تھے بھی بائیں طرف اسی طرح عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ہر وقت کنگی کرنے سے منع فرماتے تھے بلکہ کہتے تھے کبھی کبھی کنگی کرنا چاہیے میرا مطلب یہ کہ علماء نے جب اس کو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب ضرورت ہو جب بال بکھرے ہو تو اس کو ٹائڈی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ابسیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت بال کے درستگی میں لگے ہوئے ہو جب بھی ضرورت ہو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کہ آدمی بال کو ٹھیک کرے جیسے ہر وقت جب بھی شاور کرنے کے بعد بالوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے الفاظ ہیں حدیث میں کہ کانا یہ ترجلو غبن یعنی تھہر تھہر کی کیا کرتے تھے اسی طرح خمید بن عبد الرحمن ایک صحابی نقل نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگی کیا کرتے تھے یعنی اوکیجنلی نٹ اوبسیسیولی کہ ہر وقت جب میں کنگی رکھی رہے اور انسان جو ہے اس کے سلسلے میں ہر وقت اوبسیشن ہو تو گویا لائف اسٹائل میں کسی چیز کے ساتھ اوبسیشن منع ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ نے کہا گی وقتن فوقتن کرتی رہا کریں اور انٹائیڈی رہنا یا جیسے سونے میں یا کسی طریقے سے اگر انسان کا بال بکھر جائے تو اسے صحیح طریقے سے منظم کرنا یہ بھی گویا ایٹیکیٹ میں سے ہے سنت سے ہے اور گویا لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور ہمدردی کے زمن میں آتا ہے تو یہ تو رہا حضور اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگہ کرنے کا ایک مسئلہ یہاں رہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کنگی کیا کرتے تھے یا دائیں بائیں کیا کرتے تھے تو دونوں ہی روایتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کچھ مکن اسٹائل میں تو سیدھے کیا کرتے تھے اور مدینے میں آپ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہودی حضرات دائیں بائیں کرتے ہیں تو آپ نے دائیں بائیں کیا اس کو فرق اور ترجل کہتے ہیں یعنی گویا مانگ کھیچی جائے یا نہ مانگ کھیچی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی مانگ کھیچی اور اگر مانگ نہیں کھیچی جارہی ہے تو سیدھے پورے بالوں کو پیچھے کی طرف بھی آپ نے کیا ہے دونوں ہی ہیر اسٹائل اور لائف اسٹائل رسول اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے البتہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں جائز نجائز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں اپنے اپنے ٹیسٹ اور اپنے اپنے پسند کا اور موقع محل اور فیشن یا جس طرح کہ لوگ ایک دوسرے کو اچھا دیکھنا سمجھتے ہوں اس طرح کرنا چاہیے اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بال کی لمبائی اور بالوں کو ٹائڈی رکھنے کے بیان کے بعد تیسرا جو ایشو ہے بالوں کے سسلے میں ہیر سٹائل کے سسلے میں وہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کیا سب کالے تھے یا کچھ رنگ بدل گیا تھا یا کچھ سفیدی اور شہیبہ کی طرح آ گیا تھا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا بڑھاپا نظر آ رہا ہے یعنی چہرے پر کچھ ایسے آثار ہیں جس سے تفکر کے آثار ہیں اور اس کی ویسے کچھ بالوں میں بھی چاہے داڑی کے یا سر کے بالوں میں بھی سفیدی آ رہی تھی تو آئیے لوگوں کی دقت نظر ملائزہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کتنے سفید تھے اور کتنے نہیں تھے اور داڑی میں سفید تھے یا نہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں تقریباً آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں جو حضرت انتابی ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے وہ انہوں فرمایا کہ حضور کے بالوں کی سفیدی اس مقداری کو نہ پہنچی تھی کہ خضاب کی نوبت آجی کیا سوال کر رہے ہیں آپ خضاب کی کہاں نوبت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ آپ کے بال تقریباً سیاہ تھے سفیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سری دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی تھی یعنی دونوں طرف سائٹ پر چند بال جو ہیں وہ سفید تھے لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خضاب کی ضرورتی نہیں پہنچی جو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ اور بہت سے علماء کا کہا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خضاب کی ضرورت ہی نہیں آئی کیونکہ بال مبارک ہمیشہ سے آ رہے ہیں چند سفید بال جو ہیں اس کے لئے کیوں کیا جائے اور جیسے کہ اور آگے آ رہا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریپورٹ ہے کہ آپ جو ہے ہینا یعنی مہندی اور قتم جو وہاں کی ایک گھاس کا نام ہے اس سے خضاب کیا کر دیتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں زیادہ سفیدی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی اور سبھی کیلئے اجازت ہے کہ بالوں کو اگر ضرورت پڑے اور مکس کلر ہو جائیں تو اس کو ایک یونیفائیڈ کلر دیا جا سکتا ہے سنانچہ اگلی حدیث دیکھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاید خود ضرورت نہیں پڑی آپ کو کبھی خضاب کرنی کی لیکن آپ نے لوگوں کو اجازت دی اور بہت سے سسرے میں اس کی روایات آئے ہیں اگلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو آپ کے خادم تھے دس سال خادمی سب سے زیادہ کین اوبزرور ہو سکتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں دس پندرہ بال ہی دیکھے تھے سفید اس سے زیادہ کبھی میں گن نہیں سکا کوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دقت بلاحظہ کی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے گن سکتا تھا دس پندرہ سے زیادہ کبھی نہیں گن سکا لہٰذا مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورتی نہیں پڑی اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں انساری کہ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید تھے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ تعالیٰ تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے ورنہ کچھ سفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی جیسے کی معلوم ہے کہ اگر چند بالوں میں کوئی دیفرنٹ کلر بھی ہو جب تیل لگا دیے جاتے تھے یا جیل لگا دیا جائے تو وہ اس کا فرق جو ہے مٹ جاتا ہے سب بال ایک ہی طرح نظر آتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ تیل لگانے کی ویسے آئیلنگ کی ویسے آپ کو کبھی بھی خضاب کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ کے سفید بال تقریباً بیس تھے یعنی وہی پندرہ بیس جیسے کہتے ہیں حضرت عمس نے پندرہ گنے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بیس تھے گویا یعنی رسول اللہ تعالیٰ نے نیشلل ہی کالے بال انعید فرمائے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ریپورٹ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر کچھ غم کے آثار کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں بڑھاپے کی طرف مائل ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ مجھے سورہ اہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، امید سالون، عز الشمس کوورت ان سورتوں نے بڑھا بنا دیا یعنی ذمہ داری کے حساس نے سورہ اہود میں ہے اے رسول جیسے آپ کو کہا گیا ہے اسی طرح آپ استقامت پر قائم رہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو رسالت کا جو بوجھ ہے اور ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے اس کی ویسے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں ورنہ میں چہرے کے لکھ سے اور بالوں سے تو بڑھا پر کا اثر نہیں لیکن میری ذمہ داریوں کی وجہ سے فکر کی وجہ سے دائم الحزن جیسے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیریس چہرے میں نظر آتے تھے لیکن جب کسی سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ ہر شخص کے سامنے مسکرا کر ملتے تھے چیری فیس جیسے کہتے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ چیزوں کو دیکھتے تھے اور جانتے تھے تو جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنا جانو جو مجھے معلوم ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم اکثر روتے رہو گے اور ہسنا بند کر دو گے اور بال بچوں سے ملنا بند کر دو گے اتنی خوف اتنا تاری ہو جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریولیج سیچویشن میں تھے تو ذمہ داریوں کے احساس کی وجہ سے شاید آپ کے چہرے پر یا بالوں میں کچھ اثر نظر آتا تھا اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر کچھ زوف وغیرہ اثر بڑھاپے کا محسوس ہونی لگا ہے آپ کے چہرے پر کچھ فکر کے اثار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود جیسی صورتوں نے ضعیف کر دیا ہے شیبتنی حود و اخواتہا کہ سورہ حود جیسی وہ صورتیں ہیں جن میں تمام نبیوں کا بیان ہے اور قصے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی اتنے ہی استقامت دکھائیں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تو حضرت ابو بکر نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کس قدر آپ فکر مند ہیں اور یہ کہہ کر رونے لگے آنسو جاری ہو رہے تھے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے صحابہ کرام حضرت ابو بکر اور عمر جو کہ آپ کے وزیر ہیں زندگی بھر میں ان کو بھی محسوس ہوتا تھا اور آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہوئے گویا اس میں پری طرح شریک ہوا کہتے تھے اگلی حدیث جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہیئر سٹائل کے سسلے میں ہے کہ ابو رمسہ تمیمی کے بیان کی ہوئے میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں میں نے اس رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے یہ کہنا پڑا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ اللہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو سبز کپڑے پہن رکھے تھے گویا یعنی آپ کا سراپہ دیکھتے ہی گویا وہ پکار اٹھے گی ہاں آپ نبی نظر آتے ہیں لگتے ہیں تو دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ کے چند بالوں پر کچھ بڑاپے کے آثار غالب ہو گئے تھے یعنی چند بالوں میں سفیدی آگئی تھی لیکن وہ بال جو ہے بلکل سفید نہیں تھے بلکہ کلرڈ تھے جسے سرخ بھی مائل تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو آثار حیبت اور وقار اور انمار نبوت تھے اس کو بے اختیار آدمی دیکھ کر اس کے الفاظ زبان سے یہ نکل سکتا ہے کہ یہ ایسے چہرہ جو ہے یہ جھوٹے کا اور غیر حقیقی کا نہیں ہو سکتا ہے بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں یہ چخص جھوٹا وقار نہیں ہو سکتا تو اسی طرح یہ سمجھ میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جن لوگوں نے دیکھا وہ چادر میں بھی کچھ صحابہ صحابہ سے اس کی بارے میں روایہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے کالی بھی ہوا کرتی تھی اور سرخی دورے والے بھی تھی اور کبھی کبھی گرین کلر کی بھی تھی جیسے کہ حضرت جابیر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے انہوں نے کہا کہ صرف چند بال مانگ پر تھے جو تیل لگانی کے حالت میں ظاہر نہیں ہوتے تھے تو گویا تمام صحابہ کرام اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ کے بال 99 فیصد جو ہے بلکہ 99.99 فیصد جو ہے کالے تھے اور اگر چند سفیدی تھی تو وہ خوبصورتی کی شکل میں تھی اور تیل لگانی کی شکل میں وہ بھی دب جاتی تھی تو لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائف اسٹائل تھا اور کپڑوں کا جو اسٹائل تھا اور کلر کی جوائس ہے تو ابو رمسہ جو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کے گیا تھا ملنے اور جب مجھے بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو میں دیکھتے ہی کہا کہ یا واہ یہ تو اللہ کے رسول ہی ہے صحیح ہے تو گویا وہ گویا اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا آپ کے کپڑوں کا اسٹائل کلر اور آپ کے بالوں کا اسٹائل اور جملہ جو سراپا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیکھتے ہی گویا بے اختیار لوگوں کی زبان سے نکل سکتا تھا ہم نے نہ پہلے اس طرح کوئی نظارہ دیکھا ہے نہ شاید بعد میں ہمیں ایسا کوئی نظارہ نظر آئے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفید بالوں کو گرنے کا جو احتمام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دس پندرہ اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں بیس پندرہ بیس تھے گویا یہ سب اندازہ ہی ہیں لیکن یہ کی دقت نظر اور ملاحظہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کلر اور سفیدی اور تیل اور اس کو کس طرح کنگی کرنے کا جو احتمام تھا اور دائیں بائیں یا پیچھے جو کرنے کا احتمام تھا اور اس کو ٹائڈی اپ رکھنے کا جو احتمام تھا یہ تمام صحابہ کرام جو آس پاس آپ کے تھے انہوں نے اس کو متفقہ طور سے بیان کیا ہے لہٰذا ہمارے لئے سنت نبوی یہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو بکھرے بالوں کو دیکھ کر کہاں کہ بھئی اس کو ٹائڈی اپ کر لو اس کو ٹھیک کر لو لوگوں کے سامنے ایسے پیش ہو جیسے کی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگ نظر آئے تو گویا یہ ہیر اسٹائل یا کپڑوں کا اسٹائل یا جوتوں کا اسٹائل بنانا یہ اپنے آپ کو ری ایشورنس اور خوبصورتی کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ گویا اپنے آس پاس کے ماحول کی خوبصورتی کو بنانے کے لیے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا ہے خود بھی کیا ہے دوسروں سے کروایا ہے لوگوں کو انکریج کیا ہے اور خود بھی کر کے ایک سنت قائم کر دی ہے البتہ یعنی اس بات کی ممانیت ہے کہ ہمیں اوبسسیونس نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے ساتھ مال خولیا کی حد تک وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ وَعَبْدُ الْخَمِيْسَةِ یعنی روپیہ پیسوں کے پجاری تباہ ہو جائیں اسی طرح جو لوگ فیشن کے پجاری ہیں ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لوگ صرف انورڈ لوکنگ سیلف لوکنگ سیلف پروجیکشن میں اتنا اوبسسٹ ہوں کہ ان کی ساری سوچ اور فکر اور ریسورسز ہر وقت اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ایک ممتاز شکل میں ہی پیش کرنا ہے بالوں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ جوتوں کے فیشن میں اتنا اوبسسٹ ہو جانا کہ گویا اس کے ساتھ اوبسسسن ہو تو یہ چیز میں نے فرمائی ہے لیکن جہاں تک ہیر سٹائل رکھنا ٹائڈی رکھنا اس کا کیر کرنا ہیلتھ کے جتنے گائیڈ لائنز ہیں اس کا خیال رکھنا کپڑوں کی کلر کا اور کپڑوں کی خوبصورتی کا خیال رکھنا خود اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اے ایمان لانے والو تم ہر نماز اور ہر سجدے کے وقت جو ہے اپنے اچھے سے اچھے کلوت کو پہن دیا کرو یعنی بیڈروم کے کلوت میں نماز پڑھنا جو ہے گویا یہ ایک ناشائستگی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں ہم اور ہم اپنے بیڈروم والے کپڑوں میں نماز کیلئے کھڑے ہو گئے ہیں اسی طرح دوسروں کے سامنے جیسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ بیڈروم کے کپڑوں میں ہم دوسروں کے سامنے آئیں تو پبلک میٹنگ کیلئے یا باہر جانے کیلئے یا رشتداروں سے ملنے کیلئے بھی ہمیں اپنے بالوں کا اپنے کپڑوں کا اور جوتوں کا سب کا خیال رکھنا یہ بھی ایک سنت نبوی ہے جیسے کہ تمام صحابہ کرام خادمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان سب کی پوری ڈیٹیل آئی ہے کہ کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم احتمام فرماتے تھے اور صحابیات اور سنانچہ صرف آپ کے کپڑوں کا ہی نہیں بلکہ آپ کے ہیر کا ہیر اسٹائل کا کنگھی کرنے کا اور ان سب چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی سنت رسول کا ایک پارٹ ہے اس میں مبالغہ آمیزی سے مانا کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے لیکن ایک ایک متوسط درجہ تک اور ضروری حد تک اور پریزنٹیبل اپنے آپ کو بنانے کیلئے جیسے کی جیسے کی کچھ لوگ جو ہیں گھنٹوں میک اپ پہ خرج کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائے گے کہ یہ ایک اوبسیشن ہے ورنہ ٹائڈی آؤٹلک اور ٹائڈی پریزنٹیشن جو ہے یہ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کریں گے تو ہمیں ان سب چیزوں میں بھی سواب ملے گا اور ہماری یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ